نمشکار دوستوں میں وشال وششت سواغت کرتا ہوں آپ کا ہمارے چینل موٹیویشنل گرو جی پر دوستوں آج میں بات کروں ہوں ناری شکتی کی آج آپ کو بھارت کی ایک ایسی بیٹی سے ملواؤں گا جس نے اکتالیس بار بھارت کو ریپرزنٹ کیا ہے انتر راشتری اسطر پر آج آپ کو ملواؤں گا بھارت کی ایک ایسی بیٹی سے جو کی پتا اور پتری کی ایک ایسی اکلوتی جوڑی ہے جنہیں ارجن اوارڈ ملا ہے یہ بھارت کی وہ بیٹی ہے جو پہلوانی بھی کرتی ہے پولیس میں جوب بھی کرتی ہے انہوں نے شادی کی ہے اور اپنی پتری کو بھی جو ہے پورا سمیہ دیتی ہیں اپنا گرست آشرم جو ہے گرست جیون ہے اسے بھی منیج کر رہی ہیں پہلوانی کو منیج کر رہی ہیں کوچنگ دے رہی ہیں ہر چیز میں اول ہیں لیکن پھر بھی میں دیش دنیا دیکھتا ہوں تو آج بھی ابورشنز ہوتے ہیں ایک ویب سیریز ہے دوستو جمتارہ جو کی سائبر کرائم پہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ بھارت کی بیٹی وہاں پر ریڈ مارنے جاتی ہے وہاں کا کیا قصہ ہے وہ بھی آپ کو سنوائیں گے آئیے دوستو جادہ نہ بتاتے ہوئے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں میں بھارت کی اس بیٹی سے جس نے انتر راشتی اس طر پر بھارت کا پرچم لہرا دیا آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں نیہا راٹھی جی سے تو درشکوں میرے ساتھ موجود ہیں نیہا راٹھی جی مہم نمشکار نمشکار سواغت کرتا ہوں آپ کا ہمارے چینل پر اور آپ نے سمیں دیا میں آبھار پرگٹ کرتا ہوں مہم اکتالیس بار جو ہے بھارت کا پرتین ادھتو کرنا انتر راشتی اس طر پر یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی بات ہے ایک بار ریپرزینٹ کرنا دیش کو بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک تالیس بار جانا تو یہ انہوں کیسا تھا سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا دیکھیں سب سے پہلے اچھا تو یہ ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل ہو جائیں سب سے پہلے تو ہم جب سٹارٹنگ میں یہ سوچتے تھے کہ میں انٹرنیشنل ہو جاؤں چاہے میں ایک بار چلی جاؤں اس کے بعد جیسے ہی میں پہلی بار میرا ٹریپ بھی USA کا تھا کولوروڈو سپرنگ اور وہاں پہ پہلے ٹریپ میں میں فورت آئی تھی تھرڑ فورت کی میری بہت اچھی وہاں پہ باؤٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد اتنا مجھے اچھا لگا کہ گھومنے کو ملتا ہے بھار فلائٹ میں جاتے ہیں اچھے ہوتل میں رہنے کو ملتا ہے بہت چھوٹے تھے بچپنا تھا تو اس سے میرے کو اتنی پرینہ مل گی کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے یہاں تو سرکار خود بھیجتی ہے ہمیں کھیلنا ہے جا کے تو اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے بہت میند کی اور اس کے بعد پھر کچھ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس میں یہ نہیں تھا مہم کہ بھئی دیش کا نام میں نے روشن کرنا ہے صرف ایک گھومنے کا جس کا تھا یا دیکھو جب ایک دسمی کا بچہ جس کو ابھی نیا نیا گیم میں آیا ہے علاقہ میں فٹنس سپورٹ میں فٹ تو تھی سویمنگ کرتی تھی کبھی رننگ میں جاتی تھی لیکن جب پروفیشنل طریقے سے میں ریسلنگ میں آئی تو مجھے میرے فادر دکھتے تھے کہ مجھے ان کے لئے کھیلنا ہے پھر جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم جیتے جب ہمارے دیش کا جھنڈا جب میں نے دیکھا کہ ہم فرسٹ آ رہے ہیں اور ہمارے دیش کا جھنڈا وہاں لہرہ آ رہا ہے اور ہم اس کو اچھا کر رہے ہیں تو وہ اتنا اچھی فیلنگ تھی کیونکہ ہم ہر بار کچھ نو کچھ وہاں سیکھ کے آتے تھے کہ مجھے گولڈ لینا ہے تو ہمارا جھنڈا اوپر چڑے گا یہاں پہ اور ہمارا جنگنمن ہوگا جو راشتے گانے اس کو بلوانے تو یہ دیش بھکتی تو وہاں کھیلتے کھیلتے اپنے آپ یہ اندر پیدا ہوگی تھی میم 41 ٹائمز ہے تو 41 بار الگ لگ دیش رہے یا کبھی کومن بھی ہوا نہیں جیسے ہر سال USA جاتے تھے ہر سال کینیڈا کے کچھ ٹورنمنٹ ہوتے تھے جو ہر سال ہماری فیڈریشن بھیجتی تھی تو کچھ ہر بار جیسے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر سال جاتے تھے USA اور کینیڈا ہر سال جاتے تھے اور اس کے بیچ میں کوریا جپان چائنا اور ہنگری ہر جگہ ہمارا دو دو تین تین پر جانا ہو جاتا تھا لگ بک کتنے دیشوں کو جو ہے گھومنے کا ایک موقع ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ پورا ورڈ میں ہی گھوم چکے ہیں جس میں ریسلنگ نہیں ہے لائک مسلم کنٹریز جو ہوگی ہیں ان میں ہم نہیں گئے ہیں باقی سب جگہ ٹریول کرنے ہاں باقی تو ہر جگہ ہی ہم گھوم چکے ہیں اور اچھا نوبہ بھی رہا ہے اور وہاں پہ کھیلے ہیں جا کے انڈیا کا نام بھی روشن کیا ہے تو کافی اچھا experience رہا ہے تو دوستو میں بہت بڑی چیز ہے کہ بھئی 41 ٹائمز جانا اور experience لینا ایک انڈیا کا نام روشن کر کے آنا ایک میڈل لے کے آنا اتنا آسان نہیں ہوتا اب میم پشتی جو ہے شاریری کھیل ہے اور آپ کا جو سمیہ رہا اور پتا جی کی آپ کی جو سٹوری ہے کہ ارجون آوارڈی وہ تھے اور آپ نے جو نام روشن کر رہا ہے اس کے بعد اشیارڈ میں اور ارجون آوارڈ آپ نے بھی لیا ایک گروھ کا انہوہتی جو ہے وہ پتا جی کو رہتی ہوگی لیکن میں جو جاننا چاہا رہا ہوں اس سمیہ کا جو ایک experience تھا آج کی technology ہے چاند پہ پہنچ چکے ہیں آج mats ہیں اس ٹائم پہ مٹی کا دنگل تھا تو وہ کیا ایک differentiation تھا کیا mindset تھے لوگوں کی اس سمیہ میں دیکھیں جو سنگرس ہوتا ہے زندگی کا وہ سنگرس تو ہم نے کیا ہے آج کی جو women wrestling ہے اس کو تو سارا platform تیار ملا ہے اس platform کو تیار ہم نے کیا ہے ہمارے ساتھ جو coaches ہیں انہوں نے کروایا ہے اس کستی کو چلانے والے اس کستی کو start کرنے والے ہم ہیں ہمارا بیچ ہے یہ ہمارا سب سے پہلے بیچ تھا تو کستی کو جو ہم نے آج اولمپک میں بچوں کے میڈل آ رہے ہیں تو ان بچوں نے ہم سے سیکھا ہے بہار کی جو techniques ہوتی تھی ہم video camera میں ہم بنا کے لکھے آتے تھے ہم ان کو بتاتے تھے ایسا کرو ہم نے ایسا کر رہے ہیں تم بھی ایسا کرو وہاں کے costumes وہاں کے shoes وہاں کی lagging وہاں کا جو بھی کچھ ہمیں نیا لگتا تھا وہاں سے لکھے آتے تھے اور پھر ہم نے اپنی لڑکیوں کو اپنے بچوں کو بتایا انہوں نے پھر اور دیکھا پھر بچیاں international level پہ گئی ہیں کر کے اپنی wrestling کو اوپر اٹھایا مہم آپ نے کہا کہ بدلاو ایک آگیا ہے میں پھر بھی دیکھتا ہوں کہ میرا مطر ہے ایک بلاسی گاؤں پڑتا ہے اور وہاں پر اکھاڑے میں صرف اس کی بیٹی اکیلی practice کر رہی ہے ابھی مطلب دوہزار تیس چل رہا ہے اور دنیا آگے ہے but still منسکتہ جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ جگہوں پر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ پیچھے رہ جاتی ہے کہ پورے اکھاڑے میں صرف ایک ہی woman ہے تو اس چیز میں آپ کی کیا ترک ہیں اور کیا ویچار ہیں شاید کوئی آپ کو دیکھ کر کے mindset بدل جائے کسی کا یا کوئی بدلاو آئے مان سکتا میں دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ہر game کر سکتی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لڑکی کستی نہیں کر سکتی یہ پہلے دھارنا تھی کہ لڑکیاں پہلوانی نہیں کر سکتی جس دھارنا کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے توڑ دیا ہم ارجنوارڈی بھی بنے ہم پولیس آفیسر بھی بنے ہم اولمپک چیمپین بھی بنے ایشن گیمز میں بھی gold medal لے کے آئے ہیں ہم اچھے پدوں پہ نوکریاں بھی ہم نے لی ہے اور اپنی گرستی کو بھی ٹھیک چلا رہے ہیں بچے بھی ہیں ہمارے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب لڑکیاں چاند پر جا چکی ہیں پہلوان نہیں کر چکی ہیں تو وہ ماں پاپو کو سوچنا چاہیے کہ بھئی اپنے بچوں کو لڑکیوں کو خاص کر کیوں گھر پہ رکھ رہے ہو ان کو محنت کراؤ ہاں اپنے بچے پہ نظر ضرور رکھو کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے میرا بچہ کیا کر رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گے کہ کسی کے حوالے یا کسی کے پورا ہی اپنے بچے کو حوالے کر دو ایسا نہیں اپنے بچے کے ساتھ رو اپنے بچے کو ٹائم دو جب آپ کا بچہ اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ یہ بچہ میرا کچھ کر سکتا ہے اس میں یہ گٹس ہیں تو اپنے بچے کو پروپر ٹائم دو ڈائیٹ دو اس کو سمیہ دو میم کیا ریسلنگ یہ ایک مہنگا سپورٹس ہے کچھ لوگ اس لیے بھی شیڑ جاتے ہیں کہ پیسہ لگتا ہے یا ہنر کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے ریسلنگ سب گیموں میں سے سب سے سستا گیم ہے اس لیے اس کو گریبوں کا بھی گیم بھی کہا جاتا ہے ہاں اس میں تھوڑا سا شروع میں کھانا پڑتا ہے کیونکہ ایک پہلوان کو سٹارٹنگ میں دودھ گھی بادام اچھی چیزیں جس سے اینرڈی آئے اور پاور بنے وہ چیزیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب ایک بچہ نیشنل لیول پہ یا سٹیٹ لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو گورنمنٹ کی اور سے اس بچے کو کافی سویدائی ملنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں اگر بچہ ٹھیک چل رہا ہے تو دنگلوں میں بھی اس کو پیسہ مل جاتا ہے اور جیسے گورنمنٹ کی اور سے نرسری میں اس کو لے لیتے ہیں سائی اس میں لے لیتے ہیں پھر سٹیٹ میں بھی پیسہ اس کو ملتا ہے نیشنل میں بھی ملتا ہے تو بچے کو پھر اس کے بعد اگر نیشنل میں وہ میڈل لے کے آتا ہے تو اس کے کیمپ لگ جاتے ہیں کیمپ میں اس کا سارا خرچہ ہوتا ہے تو سٹارٹنگ میں کچھ سال ماں باپ کو اس پہ دھیان دینا پڑتا ہے اس کی ڈائٹ پہ دھیان دینا پڑتا ہے جب بچہ چل جاتا ہے تو اس کے بعد تو گورنمنٹ سب کچھ کرتی ہے دوستوں ایک بات میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پتا جواری ہے شرابی ہے تو اس کے بچے پر اس کا ایمپیکٹ بہت جلدی پڑنے کی سنبھاونا ہے نبی پرسینٹ ہے کہ یہ ایمپیکٹ پڑیں گے تو میم ایک جیتا جاگتا جو ادارن ہم کہتے ہیں کہ ان کے پتا جی پہلوان تھے ارجو نووڑی پہلوان اس سمیں گے اور میم کیا یہ انسپیریشن گھر سے ہی تھی دیکھیں اس ٹائم کستی جب آئی تو پورے گاؤں نے پورے سماز نے سب رشتے داریوں نے یہ بولا کہ لڑکی کی پہلوان نہیں کروا ہوگی دماغ میں کچھ کمی ہے بھئی آپ اس کو کیوں خراب کر رہے ہو اپنی بچی کی کیوں اس کو چوٹ لگ جائے گی کل کو شادی نہیں ہوئے گی بچے نہیں ہوئیں گے تو ان کے من میں تھا جرور کہ میں اپنی بیٹی کو پہلوان بناوں گا ان کے دلی اچھا تھی انہوں نے کسی کی نہیں مانی جب وہ میرے ساتھ پہلی بار جب میں انٹرنیشنل ہوئی میرے ساتھ اپنی خود کی پیمنٹ لگا کہ وہ میرے ساتھ بہار گئی ویدیش میں گئی دیکھنے کے لیے کہ بہار کے جو لڑکیاں ہیں وہاں اتنے سالوں سے اگر گیم ہو رہا ہے کچھ تھی ہو رہی ہے تو ان کو ایسی دکتیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا مجھے ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں لیکن ہاں انہوں نے مجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑا بھائی کہیں اگر ہم جا بھی رہے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں یا کئی کھلنے جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا میرے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں اپنی نظروں کے سامنے میرا گیم کروایا ہے تو باہر کمرا کرائی پہ لے کے وہاں رہتے تھے ایک ٹائم پریکٹس وہ کرواتے تھے اور دو ٹائم وہاں کے کوچز کرواتے تو پتا جی کی اہم بھومکہ رہی ہے اور مجھے لگتا ان کا بھی سپنا تھا کہ ارجون وارڈ دیکھیں میرے فادر کا کی محنت میرے پچھے اتنی رہی ہے کی میری محنت تو کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ ارجون وارڈ تھے اور آج میں بھی ارجون وارڈ ایک گھر میں دو ارجون وارڈ ہو نا میرے خیال سے پتا اور پتری ریسلنگ میں تو ہے نہیں یہ ہریانہ میں اور ریسلنگ میں پہلی جوڑی ہے جو کہ ہم دونوں ہی پپا بھی ی پیس ریٹائر ہوئے اور میں بھی پولیس میں انسپیکٹر ہوں اور امید ہے کہ میں بھی ی ریٹائر ہوں گی تو یہ بھی ہمارا ریکوڈ ہوگا شادی کے بعد ایک گوڑیا بھی آپ کی ہے تو آج کل میں دیکھتا ہوں کہ نو جوان ہیں جو love marriages ہوتی ہیں بس سیزن لیتے ہیں لوگ live in میں بھی رہ 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 ہیں بٹ ان سے ہٹ کے میں بات کروں ایک جو understanding ہوتی ہے شادی کے بعد بھی آپ نے میڈلز لیا ہیں بہت سارے شادی کے چار سال بعد تک میں میڈل تھا اور اس کے بعد کیوبا میں انٹرنیشنل بہت بڑا کمپیٹیشن تھا ورڈ ورڈ گیمز کی طرح اس میں میرا گولڈ تھا پھر میں نیس شادی کے بعد کیا اور ارجو نو سب سے بڑا جو شادی کے بعد ہوئی ہے مہم آج کل ہم کس سے دیکھ ہے سوشل میڈیا بھئی پتنی کچھ عجیب کر لیتی ہے تو پتی کو چھوڑ دیتی ہے یا اس طرح کی چیزیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو دیکھ کے جو ہے positive note جو ہے positive سندیش جاتا ہے گرستی بھی ہے کھیل بھی ہے فزیکل میرے کو فیملی کا بھی اور آگی سسرال والوں کا بھی بہت سپورٹ ملا ہے بہت سندر میرے آپ نے سندیش دیئے ہیں جو بھی آپ سے بات چید بھی تک ہوئی ہے پیرنٹ کی نظر بہت ضروری ہے جیسے آپ کے پیتا جی کا سپورٹ تھا تو میں ویڈیو کے مادم سے یہی اپیل کروں گا دوست کہ پیرنٹ جو گائیڈنس ہے آپ کی سپورٹ ہے بچے کو اس کو دیکھ نا اس کا عمر اس کی روچی قسم ہے وہ بہت ضروری ہے اب میم کھیل پہ آجاتے ہیں ریسلنگ کے وومن ریسلنگ کی بات ہوتی ہے تو آروپ لگتے رہے ہیں یون شوشن کے اور ابھی نیوز میں کافی ہائی لائٹ مدہ رہا ہے تو لگ بگ 38 سال آپ کی عمر ہے اور 41 بار کا ایک جو ریکارڈ ہے انتر راشتری ہے 15 20 بار کا نیشنل کا ریکارڈ ہے تو کبھی جیون میں ایسے کوچ ملے کچھ نازائز فائدہ اٹھانے والے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیا یا یہ پولیٹک سواد ہوتا ہے آپ کا اپنا تجربہ کیا کہتا ہے دیکھیں ہم تو اتنے سال کھیلے ہیں اور ہم نے بہت کیمپ میں کی ہے اور جنس کوچیز کے ساتھ بہت میند کی ہے اور لڑکوں کے ساتھ بھی پریکٹس کی ہے ہمیں تو کبھی ایسے دیکھ نوگ نہیں ملا لیکن جیسے ابھی لڑکیوں نے کچھ بتایا تھا پیچھے تو میں نے کبھی دیکھا نہیں چیزوں کو پرسنل میرا ایسا کبھی نہیں رہا ایک تو میری میرے ساتھ فادر بھی رہے تھے لیکن ہم اکیلے بھی کئی آپ کو لگا ہو کہ کسی نے فیزیکل جو ہے ایک گفٹ یا ڈیڈ دے کر سامنے والے کو آپ کو پیچھے چھوڑنے کا پریاس کیا ہو ایسی چیزیں بھی کیا ہوتی ہیں کہ بھئی ایک بندے کو پیچھے کھچھنے کے لیے ٹانگ کھچھنے والی چیز ہوتی کیا چیزیں ہیں وومن ریسلنگ میں دیکھیں وومن ریسلنگ میں جیسے ہم تھے ہمارے ٹائم میں ہماری بلکل سیدھا سیمپل تھا کہ اپنی محنت کری اپنے روم میں چلے جانا کسی سے کوئی فالتو کا کوئی ہمارا مطلب نہیں ہوتا تھا جیسے ہم نے صبح آگے کیا کیا اپنا بریک فرس کیا اپنا لنچ کیا سو گئے شام کو اپنی محنت کری پھر اپنا سو گئے پہلی بات ہمارا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا ہمارا ٹارگیٹ سیٹ تھا ہمیں اولمپک میں میڈل جیتنا ہے اس ٹائم ہمارے ٹائم میں فالتو انسٹا انسٹا گرام فیس بو یو ٹو وغیر ان کو دیکھ ہی ان کا مائن ڈائی ور ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑھتی ہوئی عمر ہوتی ہے تو وہ غلط کی اور جیدہ ٹریک ہوتے ہیں تو دینا چاہتی ہوں اگر آپ کو زندگی میں کچھ کرنا ہے تو فون کو تھوڑا سا دور رکھیں کچھ سمیہ بنا لیجیے کہ اتنی دیر صرف مجھے فون دیکھ ہے اور اس میں بھی اگر آپ انسٹا گرام اور فیس بوک وغیرہ اس پہ ابھی ابھی نہ جا کے آپ جب لائف میں اچیو کر لو اس کے بعد آپ کر لی نا اب ہمارے پاس فون ہے ایپل فون بھی ہے سب کچھ ہے اب ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اب ہمیں یہ پتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے تو یہ دوستوں ایک بڑا سندیش ہے کہ اپنا دماغ کھلا رکھنا ہے کون کیا چاہ رہا ہے اور جہاں محنت ہوگی جہاں پتیبہ ہوگی وہاں پر رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی دوستوں کسی کو دکھانا ہی نہیں پڑتا تو آپ کو خود اپنی محنت دکھا کے اچھیو کرنا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کی help کرے گا نہیں اگر آپ خود اچھے ہو اور خود آپ strong ہو تو ہی آپ آگے بھین کر سکتے ہو مہم ایک چیز اور چلی ہوئی ہے آج سب کو لڑکے بھی ہوں چاہے لڑکیاں ہوں ایک باڈی بنانے کا شوق چڑھتا ہے پہلوان ایک منسک طور پر پہلوان ہونا ایک شاریری طور پر پہلوان ہونا پر ایک صرف دکھنے والا دکھاوٹی سائیکل بھی ایک وہ کر دیتی ہیں تو اس چیز پر آپ کیا کہتے ہیں جو ڈوپنگ میں بھی پھر آتے ہیں کیسز دیکھیں یہ میں سب کہوں گی کہ یہ چھوٹے بچوں کو اور ان کو بس جو کسی بھی طرح سے بھیکا دیتا وہ ان کے بھیکا وے میں آجاتے ہیں میں تو یہ آج یہ گلت چیز کا یوز کر لگے لیکن اس سے کہیں نہ کہیں ہمارا شریر پہ کافی افی پڑتا ہے آپ کو کچھ ٹائم کے لیے وہ اچھا دکھے گا کہ آج میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں یا میرے اندر سپیڈ آگی ہے یا میرے اندر بڑی محسوس ہو رہی ہے لیکن انٹر اچھ چیز کا ہمارے ہارٹ پہ بہت جیدہ پروبلم ہوتی ہے سب سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہوگے جو جیدہ سٹوڑائیڈ لیتے ہیں جیم ٹرینر جو ہوتے ہیں جیم میں جو پریکٹس کرتے ہیں ہماری پہلوان کو شد کھانا کھا پہلوان نہیں کر رہا اس کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیونکہ ان چیزوں سے دور ہو کے پوری محنت کرتا ہماری محنت ہوتی ہے جیم میں کامی نہیں ہوتا تو میں یہ ہوں گی کہ یہ چیزیں ہیں پروٹین اگر پروٹین آپ لے رہے ہو پانی زیادہ سے نہیں کرتا کیونکہ میں خود oily ہوں میں تو پروٹین اگر میں لوں گی زیادہ تو مجھے شوٹ ہی نہیں کرتا تو ہر کسی کی بوڈی پہ ڈیپین ہے کی پروٹین شوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یا آپ کوئی کسی طرح کے آپ پروڈیکٹ لے رہے ہیں ہر کوئی کوئی نہیں ہر کسی کا سسٹم ایک جیسے نہیں ہوتا ہے آپ سب ہی پروٹین نہیں کھا سکتے آپ سب کے لیے یہ سٹورائیڈ نہیں ہوتے ہیں دیکھا دیکھیں جیسے آپ نے بتایا سوشل میڈیا سے انفلوینس کو لوگ ہیں یہ اپنا ہی مینٹل سٹیبل ایک بچوں کو استعمال کرنا چاہیے یا کوئی اور اس میں آپ لگتے گورنمنٹ امیشیٹی ہونا چاہیے دیکھیں میں میرے پاس کم سے کم سو سے اوپر بچے یہاں میری اکیڈمی میں پریکٹیس کرتے ہیں میرے فادر کے نام سی بادام رگڑ کے بادام پیتے ہیں اچھا ڈرینک ہے بادام دیسی کھانا بادام پی کے اور سارے بچے یہاں سے جاتے ہیں میں پوچھتی ہوں کوئی بچہ استعمال کرتا ہے میں ہر بچے سے الگ پوچھتی ہوں کسی بچے نے سیمپل اپنا دیسی کھانا ہے وہ کھاؤ کوئی طاقت کی دوائیا یوز نہیں کرنی ہے کیونکہ ابھی تم چھوٹے بچے ہو تمہارے اندر اتنی اینرزی ہے اتنی پاور ہے پہلے اس پاور کا یوز کرو جب وہ پاور رک جائے اس کے بعد ان چیزوں کا یوز کرنا ہوتا ہے تو ہر کوچ بچوں کو اگر سمجھائیں کہ آپ اپنی نیچرل پاور کے ساتھ آؤ اچھا کھاؤ اچھا یہ چیزیں لو کیونکہ نیچرل چیزوں میں بہت زیادہ پاور ہوتی ہے اپنے آپ کونچ نہ بنے دوستو اپنے آپ اگر کوئی بھئی استاد بننے کی کوشش کرتا ہے بینہ کسی کی guidance کے تو خطہ کھائے گا بلکھو اب مام جو پروفائل پہ ہم بات کریں تو ومن سیل میں بھی آپ رہی ہیں ہاں چاہی اور سائبر سیل میں بھی آپ رہی ہیں تو crime کیا بڑا ہے اپنے اگر population increase ہوئی ہے ڈیٹھ سو پروڑ کے لقبت ہوں ہیں نمبر ون آل آور دا ورل ہم بنے والے ہیں اور crime against women کی اگر ہم بات کرتے ہیں being of women آپ کیا کہتے ہیں کیا crime rate کم ہوا ہے آج کی date میں بھی میں دیکھتا ہوں suit case میں لڑکیوں کو پیک کر کے بھیج دیا جاتا ہے اور ایک طرف ہم بھلت ہوتا ہے تو جیسے کو اس کو مار رہا ہے تو کم سے کم وہ اس کو بچا سکتی اپنے آپ کو وہ فیزیکل سٹرونگ ہوتی ہے اور وہ ہارٹ سے بھی سٹرونگ ہوتی ہے اپنی سرکشہ کر سکتی ہے وہ لڑکی اور رہی بات crime کی تو دیکھئے یہ ہمارے میں ہمارے بچوں میں بلکل بھی نہیں رہا ہے ہماری لڑکیوں میں بھی پیشنس نہیں رہا ہے پہلے لڑکیاں یہ سوچتے تھے مجھے گھر بسانا ہے آج لڑکیوں کو اگر اس کی ساس نے کچھ بول دیا پہلے فون کرے گی اپنی ماں کو میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے ماں بھی یہ کہے گی ایسے بول دے ایسے بول دے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ گھر میں کچھ ہو بھی جاتا ہے تو پہلے اس کو دس سے پندرہ دن لگتے تھے اپنے گھر تک پہنچنے میں یہ سے زیادہ سمیں لگ بھائیوں کے پاس پہن جاتا ہے ماں کے پاس پہن جاتا ہے ادھر سے بھائی آتے ہیں ادھر سے ماں آتی ہے تو وہ جھگڑا ہوتا کم ہے لیکن وہ بڑھ جاتا ہے اس میں پتی کہتا ہے کہ میری بیشتی کر دی وہ کہتی کہ تنہ مجھے مارا یہ تو نے کیا وہ باتوں کا بات بن گیا بہت بڑی بات ہو جاتی ہیں جس سے گھر اور رشتے ٹور جاتے ہیں finance کا بھی مہم کیا رول رہتا ہے اس کے اندر فائننس کا تو ہر جگہ رول رہتا ہے مہم آپ کے کریئر میں کوئی ایسا کیس آیا ہو یاد گریش رہی ہو سوٹ سرکھنا ہوتا ہے آج اگر تھوڑا سا کم ہوا ہے تو کل کو ٹھوڑا ٹھیک ہو جائے گا اس ٹائم میں اپس میں ایک دوسرے کماتے تو مجھے نہیں دیتا یا دیتا ہے تو اپنی ماں کو دیتا ہے تو یا گھر میں کچھ لے کے نہیں آتا ہے اس طرح کے سسٹم تو وہ تو نورمل ہی بات ہے وہاں پر آتے رہتے ہیں اور سائیبر سیل کا بھی مہم آپ کا ایک ایک سپیرینس ہے ابھی ویب سیریز وغیرہ بنتی ہیں جیسے جمتارہ کے نام سے آئی تھی اور گاؤں بھی بہت ہائی لائٹ ہوئے ہیں کہ ڈیجیٹل انڈیا تو بن گیا مہم لیکن جو پرانی جنریشن ہے جن بڑے بجرگوں کو نالج نہیں ہے اس چیز کا ناجائز فائدہ لوگوں نے نہیں دیکھ میں آپ کو بتاتی ہوں میں سائیبر کرائیم میں ہوں میں جام تارہ بھی ریڈ ماری ہیں تو جیسے پلول میں بھی ہم نے بہت بھاری ریڈ ماری تھی کافی پولیس والے وہاں پہ رات کا ہمارا نائٹ میشن تھا تو آپ کے پس کوئی بھی کسی بھی طرح کا لنک آئے یا کوئی اوٹی پی آئے یا کسی بھی طرح کا اپنے ایمیل کے اندر اپنے فوٹو ووٹو نہ ڈالے اپنی گیلری کے اندر اپنے ایٹیم وغیرہ نہ ڈالے ان پہ فون کے نمبر سے جہاں آدمی سوس نہ چیزیں نہ کریں اور فالتو میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا بھیکاوے میں بھی آپ فالتو کے جو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کوئی بھی نمبر پہ کبھی بھی کلک کر روز کو آج کل بھی بہت زیادہ چل رہا ہے ہمارے وٹس پہ ویڈیو آتی ہیں خاص آپ سمجھو اور وہ لڑکے کی ویڈیو بنا لیتی ہیں ویڈیو بنا کے اس کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے پھر وہ اس ویڈیو کو اس لڑکے کے پاس بھیجتی ہیں بہت زیادہ طریقہ فیلو آئے یہ یہ تو فیس بک پہ شیئر کر دیں گے یا آپ ہمیں ابھی پچاس آزار روپے شیئر کرو ابھی میرے پاس دو تین دن پہلے یہ کیس تھے دو تین بندوں کے ساتھ یہ ہوئے تھا اور ہم آپ کے ورس پہ جتنے بھی آپ کے فرین لیس آپ کی آ چکی ہے سب کے پاس ہم بیزیں گے ہم آپ کی بیشتی کر دیں گے اب ایک لڑکا اتنا میٹ لی دیپریشن میں آ جاتا ہے کہ میں دکھ رہا ہوں اس میں لڑکی نظر آ رہی ہے سب تو مجھے غلط سوچیں گے کافی لڑکے ڈر کے مارے پیسے دے بھی دیتے ہیں وہ پیسے ایک بر دیں گے پیسے کی ڈیمانڈ کی ایک اللہ کی ڈیمانڈ ہوگی تو اس میں تو یہ ہی ہے کہ ایتنا سینس یا تو اس کو بلوک کر کہ آپ میں سائیبر کرائیم میں پولیس کو ریپورٹ کر رہا ہوں تو جو کرنا ہے کروں تو ڈرے نہیں اور کیا ہو سکتا ہے اس بچنے کا طریقہ کیا بات ہو یا ارجن اوارڈ کی بات ہو محنت کش اور سنگھرش پون جو ہے آپ کا جیون رہا ہے اور دوستوں میں کہتا ہوں کو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اگر سیکھنے کی نیت ہے تو